اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی مارکٹ کے بارے میں کرپٹو کرنسی نیوز بیٹکوائن کی انالیسز کریں گے اور سپیشل ہم بات کریں گے آرڈ کوئن سیزن کے بارے میں کیونکہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی لارج کےپ کرپٹو کرنسی ہے یا اس کے لابہ میٹ کےپ کرپٹو کرنسی ہے اس نے تقریباً 50% سے زیادہ پمپ شو کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرڈ کوئن سیزن آرڈ کوئن سیزن اتنی جلدی آ گیا کہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے ہمارے پاس ایسے آرڈ کوئن ہیں جنہوں نے پمپ شو کیا ہے لیکن بہت سارے ہمارے پاس ایسے آرڈ کوئن بھی ہے جنہوں نے ابھی پمپ شو کرنا ہے ابھی تک اس نے پمپ شو نہیں کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو بھی لائک کرو اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ قویسٹن کو بھی کمنٹ کر سکتا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو پہلے اگر ہم بات کریں اپنے پاکستانی کرنسی کی تو پاکستانی کرنسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یو ایس ڈالر کی اگینس پاکستانی کرنسی ون ایٹی فار پوائنٹ ایٹ سیون روپیز پر ٹریٹ ہو رہی ہے چونکہ ہماری لیے پوری پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک ڈیزاسٹر ابھی پاکستانی کرنسی کنٹینیوز لی ایک کنسسٹنسی ڈیفریشیٹ ہو رہا ہے چند سال پہلے دو سال پہلے اس کی ویڈیو تقریباً تھی ایک سو دو روپیز پر ڈالر تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ابھی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جیسی جو پاکستانی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوگی اس کی پرچیزنگ پور ریڈیوز ہو جائے گی پرچیزنگ پور جب کم ہو جائے گی تو آبیسلی انفلیشن آئے گا ابھی تمہارے پاس اگر گر میں ایک لاکھ روپے ہیں لیکویٹ فارم میں ہیں اگر آپ اگلے سال کے لیے ویسی لیکویٹ فارم میں اگر اس کیش کو رکھیں گے تو اگلے سال تمہاری وہی ایک لاکھ روپے ہوں گے لیکن اس کی پرچیزنگ ایک لاکھ روپے کے برابر نہیں ہوں گے تو اس کیلئے آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس لیکویٹ فارم میں کیش ہے یا تو آپ ریل سٹیٹ میں اس کو انویسٹ کروں اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں گولڈ کو حرید سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بٹکوائن ایتیریم ہے جتنی بھی ہمارے پاس جو لارج کیپ کرپٹو کرنسی ہیں اس کو بھی آپ حرید سکتے ہیں اپنی پرچیزنگ پور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی پرچیزنگ پور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی شیٹ کوئن میں انویسٹ کریں کہ تمہاری وہ جتنی بھی پیسے وہ سارے ڈوب جائیں تو پاکستانی کرنسی ہے پاکستانی کرنسی بلکل ایکانومی کے لیے اچھی بات نہیں ہے اس کے لیے اگر ہم بات کریں کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے بارے میں بات کریں تو کرپٹو کرنسی مارکیٹ آج بھی وہی کونسولیڈیشن فیز میں ہے پچھلی ویک جو بیٹکوائن نے ایک اچھا ہاسا مومنٹ شو کیا تھا پھر وہاں پہ بیٹکوائن کے پرائیسز جیسی 46.000 ڈالر اس تھی کراس کیا اس کو اپنا سپورٹ بنایا تو وہاں پہ بیٹکوائن کے پرائیسز ٹک رہ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر جو بیٹکوائن کے پرائیسز ہیں یہ وہی 46.700 ڈالر کے راؤنٹ ریٹ ہو رہی ہیں اس کے لیے اگر ہم بات کریں ہمارے پر جو ویلیوم ہے یا اس کے لیے مارکیٹ کیپ ہے یہ تو ابھی ہمارے پر سٹیبل ہے یا اچھی بات ہے لیکن بیٹکوائن نے جیسی ایک پمپ شو کیا ہے اس کے بعد اس میں کوئی کریکشن نہیں ہوئی ہے کریکشن ضروری ہے اور کریکشن ہوگی اس کے لیے اگر ہم ایتیریئن کے بات کریں جو ایتیریئن ہے اس کا جون میں ایک اپگریڈ آنے والا ہے ایتیریئن 2.0 جس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایتیریئن کی جو پرائیسز ہے یہ 5000 ڈالر تک پونٹ سکتی ہے کیونکہ آپ اس کی مارکیٹ کیپ بڑی تیزی کے ساتھ انکریز ہو رہی ہیں لیکن بہت سارے کوئن نے تو پمپ شو کیا ہے جیسے اگر ہم بات کریں ایتیرا سولانا جو ہمارے پاس لارج کےپ کرپٹو کرنسی ہے انہوں نے آل لڈی 50% سے زیادہ انکریز آیا ہے اور ہمارے پاس جو سولانا ہے یہاں پہ انسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ بھی بڑھ رہے ہیں اس بھی بھی ہم بات کریں گے اس کے لیے ابھی جو پمپ ہونے والے ہیں کرپٹو وہ ہمارے پاس ہے ایوالانچ ایوکس ہمارے پاس ابھی تک پمپ نہیں ہوا ہے پولکاڈ آٹ پمپ نہیں ہوا ہے اس کے لیے ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہے کہ پولیگون لنک یہ کوئن ہمارے پاس ہے یہ ابھی پمپ ہونے والے ہیں بہت جال یہ پمپ ہوگی اگر بیٹکوئن کے پرائسز یہاں پہ توڑی سی سٹیبل لہتی ہے اس کے لیے ہم مارکٹ کی سنٹیمنٹ کے بارے میں بات کریں تو بیٹکوئن کی جو مارکٹ کی سنٹیمنٹ ہے فیر ان گریڈ انڈکس آج 53 پہ ہے یعنی نیوٹرل پہ ہے پچھلی ہمارے پاس جو یہ ویک تھا یہ بہت اچھا ویک رہا ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس جو مارکٹ تھا وہ فیر میں تھا نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پوزیٹو سنٹیمنٹ ہے یا اس کے لیے ہمارے پاس جو نیگٹو سنٹیمنٹ ہے وہ بیلنس ہے ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ میں یا تو مارکٹ اوپر کی طرح جا بھی سکتے یا مارکٹ نیچے کی طرف بھی آ سکتے اس کو سٹری کرنے کے لیے ہم اس کی فنڈیمنٹل کو دیکھیں گے کہ مارکٹ اوپر کی طرف جائے گی یا نیچے کی طرف آئے گی اس کے لیے ہم بات کریں بیٹکوائن کی توریسی پرائیسز کے بارے میں بات کریں ہم کئی دنوں سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیٹکوائن کے پرائیسز فورٹی سیکس تاؤزن ڈالر کو اپنے سپورٹ بنانا چاہیے اور ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ بیٹکوائن کے پرائیسز مسلسل اپنی جو فورٹی سیکس تاؤزن ڈالر ہیں اس کو اپنا سپورٹ بنانا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ لیول ہے اگر اس لیول کی بریک اوٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس جو نیکس لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ لیول ہمارے پاس ہے ففٹی ٹو تاؤزن ڈالر ہمارے پاس یہ لیول ہے لیکن اس کی جو پریویس خائی ہے اس کا توڑنا بہت زیر ضروری ہے لیکن اگر ان کیس اگر نیچے کی طرف اس کی بریک اوٹ ہو جاتی ہے تو پہلے تو ہمارے پاس یہ لیول ہے پہلے ہمارے پاس یہ لیول ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ فورٹی فور تاؤزن ڈالر اس کے بعد ہمارے پاس یہ لیول بھی ہے فورٹی ٹو تاؤزن ڈالر یہ ہمیں یہاں پہ سپورٹ مل سکتا ہے بیٹکوائن کو لیکن اگر ہم بیٹکوائن کے اور آل سنٹیمنٹ کے بات کریں تو بیٹکوائن کی سنٹیمنٹ ابھی تک سیمی بورش ہے مارکٹ اچھا فقوم کر رہے ہیں ایکسپیکٹڈ بھی ہے بہت سارے انسٹیٹیوشن ڈیمانڈ بھی بڑھ رہے ہیں ریٹیل کی بھی انٹری ہوئی ہے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ پھر سی یہ فورٹی تاؤزن ڈالر تک جائے لیکن بیٹکوائن کی پرائسز میں پرائس منپلیشن بھی ہوتی ہے آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ بولش آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ہمارے پاس ہے موینگ ایوریج کنورجر ڈیوریجن ابھی تو یہ ویکلے پہ اتنی زیادہ وہ شو نہیں کر رہے بولش انڈیا اینڈکیشن لیکن ہم جو ویٹ کر رہے تھے پچھلی کئی مہینوں سے ہم ویٹ کر رہے تھے بیٹکوائن کیلئے کہ چاہیے یہ کروس ہو جائے آپ اس کروس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ میکڈی لائن ہے اور یہ ہمارے پاس ہے سیگنل لائن ابھی یہ کروس ہے یہ کنفرم ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بولش کروس یہ کنفرم ہوا ہے اب یہاں پہ جو ہسٹوگرام ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں بولش انڈیکیشن دے رہے ہیں یعنی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی مارکٹ اوپر کی طرف جانے والی ہے یہ کروس ہمارے پاس جتنی بھی کروس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس بولش کروس ہے اور یہ ہمارے پاس جو اوپر سے کروس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جرش کراس ہوتا ہے تو یہ کئی مہینوں سے ہم اس کے لیے ویٹ کر رہے تھے ابھی اس کا کراس ہوا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لانگ ٹم کے لیے ابھی اس کا جو ٹرین چل رہا ہے بیٹکوائن کی تو یہ اچھا چل رہا ہے بیٹکوائن کے پرائس اوپر کی طرف جا سکتی ہے اس کے لیے اگر ہم رسائی کے بات کریں تو رسائی بھی ہمارے پاس ایک رائزنگ ویج بنا رہا ہے تو اس پوائنٹ کو کھول رکھنا اندہائی زیادہ ضروری ہے بیٹکوائن کے پرائس کیلئے اس پوائنٹ اور پس اس کے بعد اوپر کی طرف جانا چاہیے اگر رسائی یہ جگہ توڑ دیتی ہے جو ہمارے پاس یہ لے والا ہے اس کی جو بریک آٹ ہو جاتی ہے تو پھر بیٹکوائن کے پرائس بھی نیچے کی طرف آ سکتی ہے ابھی ہم بات کریں تو اسی کچھ آنچین انڈیکیٹر ہے اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں تو بہت زیادہ آنچین انڈیکیٹر ہے پہلے اگر ہم بات کریں ابھی جو بیٹکوائن کی نیٹ آؤٹ فلو ہو گئی ہے اس کے بارے میں یہ ایک چارٹ ہے یہ میں اب اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ہاں چاہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹکوائن ایکچینج نیٹ پوزیشن چینج یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکچینجز پہ کتنے بیٹکوائن آ رہے ہیں اور ایکچینجز سے کتنے بیٹکوائن جا رہے ہیں ابھی جب بیٹکوائن ایکچینجز پہ آئیں گے تو وہ لوگ سل کرنے کیلئے آتے ہیں لوگ وہاں پہ سل کرتے ہیں ابھی اگر ایکچینجز سے لوگ نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو ریڈ لائن ہے یہ رپریزن کرتے ہیں کہ کتنے آؤٹ فلو ہو رہی ہے ایکچینجز سے اور یہ ہمارے پاس انفلو ہو رہی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پچھلی دوزر ایکی سے یعنی ستمبر سے یہ انفلو ہے وہ ہمارے پاس کم ہو رہی ہے آؤٹ فلو ہمارے پاس انکریز ہو رہی ہے تقریباً نائنٹی سیون تاؤزن ایک لاکھے قریب بیٹکوائن پچھلی تیس دنوں میں لوگوں نے نکال دیئے ہیں تو یہ ہمیں رپریزنٹ کرتے ہیں کہ انسٹیٹوشنل اینٹرس بیک آگیا ہے ریٹرن ہوا ہے ابھی وہ آیا ہے انسٹیٹوشنل ڈیمانڈ آئی گی تو آبیسلی اس کے بعد اس کی پرائسز بڑی گی تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا انڈکیٹر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بیٹکوائن کی بیلنس اون ایکسچینج وہی سیم کنسپ ہے کہ بیلنس ایکسچینج پہ بیٹکوائن کی کتنے بیلنس ہے جیسے ہمارے پاس بائنانس ہے جیسے ہمارے پاس کوئن بیس ہے جیسے ہمارے پاس کریکن ہے اس پہ بیٹکوائن کتنے بیٹکوائن ریزرو پڑے ہیں آپ بیٹکوائن کی ریزرو دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل ڈیکریز ہو رہی ہے ستمبر 2018 میں ہم جس پوزیشن پہ دیں اسی اگزیکلی پوزیشن پہ ہم آج آ گئے ہیں تین سالوں کے بعد اس کی جو بیٹکوائن ہے یہ 2.4 ملین بیٹکوائن ہے یہ ایک چینجز سے نکالے گئے ہیں پچھلے دو سالوں میں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ یہی ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ بیٹکوائن کی ڈیوان بڑھ رہی ہے ابھی دیکھو یہاں پہ جیسے کی بیٹکوائن ایک چینجز پہ آ گئی اس کے بعد اس کی پرائیسز بھی ڈڈاپ ہو گئی یہاں پہ جیسے ایک چینجز پہ آ گئی پھر یہاں پہ اس کی پرائیسز بھی ڈڈاپ ہو گئی جیسے یہ ایک چینجز پہ بیٹکوائن آتے ہیں تو وہاں پہ لوگ اس کو سیل کرتے ہیں سیلنگ پریشر کریٹ ہونے کی وجہ سے بیٹکوائن کی پرائیسز گیر جاتی ہے تو آپ نے یہ بات رکھنا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک بولیش انڈکیٹر ہے اس کے لیے بات ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ گلاس نوٹ جو کہ ایک بلوکچین انیلیٹک ہے جتنے بھی یہ آنچین انیلیسز ہوتی ہے یہ سارے گلاس نوٹ سے ہم لیتے ہیں تو یہ گلاس نوٹ سے ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے بات کی کہ ایک چینجز یہ جو آوٹ فلو ہو رہے ہیں بلکل ایمپریسو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ این فلو بوت ایٹی پی ڈیفائی ابلیکیشن ان آنچین ایکمولیشن والیٹ اچھا ڈیسپائیٹ نورمرس میکرو ایکنومک ہمارے پر جو بھی ٹینشن چل رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آوٹ فلو ہو رہے ہیں وہ ساری ایمون کاہ پہ جا رہے ہیں وہ تو ایٹی پی میں آ رہا ہے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ یہ ایک بہت بڑی کنسپٹ ہے جو میں نے کئی بار آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا ہے ڈیفائی ابلیکیشن جتنی میں ہمارے پاس ڈیسنٹرلائز فینانس ہے جو ہم ٹوٹل ویڈیو لاک کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جو آنچینڈ ایکمولیشن والٹ جتنی بھی ہمارے پاس جو ہاٹ والٹ ہیں جو آفت ایکسچینج والٹ ہے جس کو ہم کہہ دیں جیسے ہمارے پاس ٹریزور والٹ ہے نینو لیجر ہے وہ والٹ ہے لوگ وہاں پہ سٹور کر رہے ہیں ڈیسپائٹ کہ ہمارے پاس ابھی جو میکرو ایکنومک سیچویشن چل رہے ہیں جیسے ہمارے پاس سری لنکا میں چل رہے ہیں سری لنکا کی جو ایکانومی ہے تقریباً کولیپس کر گئی ہے بکوز وہاں پہ ایکانومی کرائیسی چل رہے ہیں اس کی کرنسی کریش کر گئی ہے کولیپس کر گئی ہے وہاں پہ تیل نہیں مل رہا ہے وہاں پہ جو گوڈ ان سرویس کی جو پرائیسز ہیں وہ تاؤزن پرسن سے زیادہ انکریز آیا ہے وہاں پہ انفلیشن آؤٹ اپ کنٹرول چلی گئی ہیں ایک برا وقت ہے پورے سری لنکا کیلئے وہاں پہ بھی حالات حراب ہے اس کے علاوہ گرہ ہم بات کرے رشیہ اور یکرین کی درمیان کل جو ہمارے پاس جو نیوز آ رہا تھا جو بچھم میسیکڑ میسیکڑ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بہت ساری سیویلین کو مارتے ہیں تو رشیہ نے وہاں پہ ایک اپریشن کیا تھا بہت ساری سیویلین کو مارا تھا جس کو ہم بچھم میسیکڑ کہتے ہیں بچھے وہاں پہ ایک سیٹی ہیں وہاں پہ ایک میسیکڑ ہوا لیکن اس کے موجود بھی کرپٹو کرنسی مارکٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ابھی اگر ہم بات کریں بیٹکوائن کی فیوچر کیلئے میامی میں ایک بہت بڑا کانفرنس ہونے والا ہے اور یہ بیٹکوائن کی ہسٹری میں سب سے بڑا کانفرنس ہوگا ابھی اس بیٹکوائن کی کانفرنس کو کون خورد کر ہے یہ ہمارے پاس ہے ای اے سیلویڈور کی پریزیڈنٹ ہے یہ وہاں پہ جائے گے وہاں پہ تقریر کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک انفلوینشل پرسنللٹی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ای اے سیلویڈور ہے یہ دنیا میں ہمارے پاس وہ واحد کانٹری ہے جس نے بیٹکوائن کو اس ایلیگل ٹینڈر بنائے ہے اس کے علاوہ اس شخص کو بھی آپ جانتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے میکرو سٹیٹیجی کی جو سی ای او ہے میکل سیلر اور یہ وہی میکرو سٹیٹیجی فرم ہے جس کے پاس ایک لگ ستائیس ہزار بیٹکوائن ہے سب سے زیادہ بڑا ویل یہ ہے اس کے علاوہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیٹی ووڈ جو کہ آرک انویسمنٹ جو یونیٹسٹیٹ کا سب سے بڑا انویسٹر ہے یہ سارے انویسٹر وہاں پہ جائیں گے اور یہ جو بیٹکوائن کی ایڈوپشن پہ کام کریں گے جو بیٹکوائن کی جو لائٹننگ نیٹورک ہے اس پہ بات کریں گے اس کی جو ایڈوپشن کے لیے جتنے بھی ہمارا پاس ڈیولپنگ کنٹری ہے اس کے لیے سٹیڈیجی بنائیں گے کہ اس کو کس طرح لے کے جائے اس کو کس طرح لے کے آئے بیٹکوائن کی طرح کرپٹو کرنسی کی طرح تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی کانفرنس ہونی والی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کانفرنس کی ریزلٹ کیا آتا ہے اس کے لیے اگر ہم بات کریں ایلون ماس کی طرف سے ایلون ماس نے ٹویٹر میں نائنٹی پرسن شیئر حریدے ہیں ابھی اس تک کچھ دن پہلے جی ڈسکلوز کیا تقریبا ٹو پوائنٹ آپ دیکھ سہتے ہیں ٹو پوائنٹ ایٹ نائن بیلنڈ ڈالر کے شیئر حریدے ہیں اور اس کے بعد جو ٹویٹر کی جو سٹوک پرائسز تھے وہ ٹویٹس سیون پرسن انکریس ہوئے ہیں ابھی تقریبا ٹویٹر کے راؤنڈ پر شیئر ٹریٹ ہو رہی ہے ٹویٹر کی تو بہت زیادہ انکریس ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے بعد جیسی یہ نیوز آیا یہ بولیش نیوز آیا ویسی ہمارے پر جو ڈوج کوئن تا اس نے ایک اچھا حاصل پمشو کیا کیونکہ جو ایلون ماس کے یہ داریکلی ڈوج کوئن کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ڈوج کوئن ہے اس کی کوئی ایسی حاصل یوز کیسز نہیں ہے اس کی مقابل میں اگر ہم شیبانو کوئن کی بات کریں تو اس کی کچھ یوز کیسز ہے لیکن ڈوج کوئن کی ابھی کوئی بھی یوز کیسز نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو پسند نہیں کرتے بکاوز ایک سیلیبریٹی ہے جو اس کو بیک کرتے ہیں لیکن جیسی ہی نیوز آتا ہے تو اس کے بعد اس کی پریسز اوپر کی طرف جاتی ہے ابھی ایلون ماس ہے یہ ٹویٹر کمپنی میں ہمارے پاس جو ٹویٹر کمپنی ہے اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر بن گیا ٹو پوائنٹ ایٹ نائن بیلیون ڈالر کے شیئر حریدے ہیں جو کہ پورے شیئر کا مطلب یہ ہے پارٹس حریدے ہیں پارٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نائن ٹی پرسند اس نے پورا کمپنی حرید لیا ہے ابھی یہ ایک پل بھی کریٹ کیا ہے کہ دو یو وانٹ این ایڈٹ بٹن ابھی اگر آپ کوئی بھی ٹویٹر پہ کوئی بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے تو یہ اس نے پلنگ کیا ہے کہ ہم اس کو ایڈٹ بٹن بنا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ٹویٹر کے لیے اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سارے ٹویٹر کے بارے میں ایسی نیو شیئر کیے تھے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ نہیں جائیں گے ابھی ہم بات کریں گے سکم کے بارے میں ہم ہر ایک ویڈیو میں بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہمارے پاس سکم کس طرح ہوتے ہیں دیکھو کرپٹو انویسٹر have lost اور 1.2 billion ڈالر to hacker in the first three month of 2022 پچھلے تین مہینوں میں پہلے کورٹر میں 1.2 billion ڈالر کی loss ہو چکی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے کبھی بھی سکم میں نہیں آنا ہے نورملی کیا ہوتا ہے کہ بائنانس کے طرف سے اگر آپ کو کوئی ایمیل آ جاتے ہیں یا کسی بھی ایکسچینج کی طرف سے کوئی ایمیل آ جاتے ہیں یا کسی بھی ویب سائٹ کی طرف سے آپ کو کوئی ایمیل آ جاتے ہیں آپ نے کبھی بھی ایمیل پر ایک کلیک نہیں کرنے اس کو ہم کہتے ہیں پیشنگ اٹیک وہ ایک بہت ہترناکہ ٹیک ہوتا ہے اگر وہاں پہ آپ کلیک کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو والٹ ہے وہاں تک ایکسز لے سکتے ہیں اور آپ کی جتنی بھی کرپٹو کرنسی ہے اس کو چوری کر سکتے ہیں تو آپ نے جانا ہے اس کی افیشل ایکاؤنٹ پہ اگر آپ نے میٹر ماس والٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ نے جا کے اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ورنہ آپ کو لاؤس ہو سکتا ہے جیسے ہمارے پاس ایک زی انفینیٹی کا جو بریج تھا وہ ہے ہوا سکس ہنڈیٹ میلین ڈالر کی جو لاؤس ہو گئے ابھی جو کل میں وہ والٹ دیکھ رہا تھا وہ ہیکر کا والٹ میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ تقریبا ایک ایک لکھ چیتر ایتریم پڑے ہو ہیں ان لوگوں نے ابھی تک نکالے نہیں کیونکہ اس کو نکالنا مشکل ہے کہاں پہ نکالیں گے آپ اگر کسی ایک چینک پہ لے کے جائیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے تو وہاں پہ مشکل ہے لیکن ابھی تک اس والٹ پہ پڑے ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں یوکی سے بھی اچھی نیوز آ رہا ہے یوکی کی جو فینانس منسٹر ہے اس سے کل یہی کہہ کہ ہم سٹیبل کوئن کو ریگولیٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم پیمنٹ سسٹنگ کی طرف لے کے آ رہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یوکی ہمارے پاس یونیٹس سٹیٹ کے بعد سب سے بڑا مارکیٹ ہے جو کرپٹو کرنسی کی پی انفلوینس رکھتا ہے تو ابھی وہ سٹیبل کوئن کو بھی ریگولیٹ کرنے جا رہے اس کے لئے ہم اس کے پاس جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے لئے بھی فرینلی ریگولیشن لے کے آ رہے ہیں اس کی جو فنانشل منسٹر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکی کو جو کرپٹو کرنسی کا جو ٹکنالوجی ہے اس کا حب بنائیں گے تو یہ کرپٹو کرنسی کی فیچر کیلئے ایک بہت اچھی بات ہے اس کے لئے ہم بات کریں کارڈالو کے بارے تو کارڈالو جو ریٹیل ہے ریٹیل ایڈرس روم یعنی یہ ہمارے پاس جو جس ہم بیل کہتے ہمارے پاس ڈیکریز ہو رہی ہے پہلے یہ تقریباً ایٹی سیون پرسن ابھی ایٹی تری پرسن ہوئے لیکن اس کے لئے وقت ہم بات کریں جو جو ہولڈنگ ہے بیٹوین جس کے بات 100 سے لے دس ایڈی ہے لیکن ہمارے پاس جو ریٹیل انٹرس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے بکاوز ہمارے پاس جو ایڈی ہے اس کی کمیونٹی بہت زیادہ سٹرانگ ہے اسی وجہ سے اس کی پرائیس بڑے گی اس کی بہت ساری ریزن ہے کہ انسٹیوٹیوشن یہاں پہ کیوں نہیں آ رہے اس کی مین ریزن یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اس نے جو چارلی ہوس کے سن نے جو وعدی کیے تھے بڑے بڑے پرامیس کیے تھے اس کو پورا نہیں کیا تو اب ہمارے پاس ویل ہے یہ بھی ڈی ریز ہو گئے ہے لیکن ایڈ 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 سٹرونگ ہے یہ آل ٹیم ہائی دگا سکتے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سلانہ جس انداز کے ساتھ ریکوری کی ہے سلانہ کی جو بریج بہت بار سکورٹی ہو گئے جیسے ایگز انپیریٹی پہ جو ہوا اس طرح بہت زیادہ ہیکنگ اٹیک ہو گئے جس کے وجہ سے انٹرس ڈکریز ہو گئے تھا لیکن اب اس سکورٹی کو بہت انکریز کیا ہے اسی وجہ سے جو آپ اس کو دیکھ سکتے کہ مسلسل اس کی ریکوری ہو رہی ہے اس کی ریکوری کو دیکھ سکتے ہے یہ اس طرح ریکوری کر سکتا ہے کیونکہ اچھا کوئن ہے جیسی ہی ریکوری لیتا ہے تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے تو یہ تی ڈیٹیل ڈسکشن ڈیٹیل ڈسکشن مارکیٹ جو بہت ساری چیزی تھے جو میں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو ملتے ہے